پانی ہمارے شریر کے لیے ہمارے جیون کے لیے بہت زیادہ محتپن ہوتا ہے اور اگر ہم گربہ وسطہ کی بات کریں تو گربہ وسطہ میں پانی گروتی محلاؤں کے لیے امرت کے سامان ہے پانی کی کمی سے بہت ساری سمسیائیں اتپن ہو جاتی ہیں بوڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا یعنی شریر میں پانی کی کمی نہ ہونے دینا گربہ وسطہ میں کافی زیادہ محتپن ہوتا ہے ساتھ ہی گروتی محلاؤں کو پریابت ماترہ میں پانی کا سیون جرور کرنا چاہیے تاکہ شریر میں ایمنیوٹک وارٹر کا لیول صحیح رہے اور گروتی محلاؤں کو پریگننسی میں کمپلیکیشن نہ ہو لیکن دوستو گربہ وسطہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں کھانے کے بعد گروتی محلاؤں کو پانی کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گروتی محلاؤں کو کب پانی پینے سے بچنا چاہیے کب ان کو پانی نہیں پینا چاہیے تو زیادہ سمینہ ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی نہ پیئے کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی پینے سے کھانا ٹھیک سے نہیں پچتا بھوجن میں موجود گلوکوز فیٹ میں بدل جاتا ہے کھانے کے ترنت بعد پانی پینے سے کھانا پچنے کی جگہ خراب ہو جاتا ہے جس سے گیس بنی لگتی ہے اگر آپ تلا ہوا مسالے دار کھانا کھاتی ہیں تو آپ کو ایسیڈیٹی بھی ہو سکتی ہے جیسا ہم سبھی جانتے ہیں گربہ وست میں پہلے ہی گروتی ماہلاؤں کو ایسیڈیٹی کی سمسیاں ہوتی ہے کھانا لیٹ پچتا ہے کبج کی شکایت ہوتی ہے تو ایسے میں گروتی ماہلاؤں کو خاص دھیان رکھنا چاہیے ساتھ ہی کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی پینے سے شریر کھانے میں موجود پوشک تطو کو آسانی سے اوششت نہیں کر پاتا یعنی کہ کھانے میں موجود پوشک تطو شریر کو نہیں مل پاتے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ترنت پانی پینے سے بھوجن کم سمیں میں آنٹ میں پہنچ جاتا ہے جس سے شریر کو بھوجن میں موجود پوشک تطو کا پورا لاپ نہیں مل پاتا تو ایسے میں گروتی ماہلاؤں کو کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی نہیں پینا چاہیے گرم دودھ یا چائے گروتی ماہلاؤں اگر گنگنا یا گرم دودھ پی رہی ہیں یا پھر گرم چائے یا کافی کا سیون کر رہی ہیں تو اس کے ترنت بعد کبھی بھی بھول کر بھی پانی کا سیون نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے گروتی ماہلاؤں کی نقصیر فٹ سکتی ہے یعنی ناک سے کھون آنے کے سمجھ سے ہو سکتی ہے جو کی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا سلاد کھانے کے بعد پانی نہ پیئے گرمہ وستہ میں اکثر گروتی ماہلاؤں کو ہری سبجیوں اور پتے دار سبجیوں کا سلاد کے روپ میں سیون کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن گروتی ماہلاؤں کو خاص دھیان رکھنا ہے کہ سلاد کھانے کے ترنت بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے پیٹ سوندی سمجھ سے آئیں پیدا ہو سکتی ہے الٹی آ سکتی ہے پیٹ درد اور دست کی سمجھ سے ہو سکتی ہے ساتھ ہی پاچن تنتر بگڑ سکتا ہے مونفلی کھانے کے بعد پانی نہ پیئے پریگننٹ ماہلاؤں کو مونفلی کھانے کے بعد بھول کر بھی پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ماہلاؤں کو خانسی کے سمجھ سے آئے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور خانسی کے سمجھ سے آدھک ہونے پر جب ماہلاؤں خانسی ہے تو اس کی وجہ سے ماہلاؤں کے پیٹ پر جور پڑتا ہے جوس پینے کے بعد جوس پینے کے بعد بھی ماہلاؤں کو پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ جوس میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ سمندی سمجھ سے آئیں ہونے کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ چیزیں جنہیں کھانے کے بعد گروتی ماہلاؤں کو پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ یدی ماہلاؤں ایسا کرتی ہیں تو اس سے ماہلاؤں کو صحت سمندی سمجھ سے آئیں پیدا ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ ویڈیو کو سمات کرتا ہوں دھنیواد